آج میں آپ کو پنجاب کے عام کسانوں کی بات سن جاؤں گا کسانوں کے نیتاؤں کے باتیں ہم نے بہت سنی ہیں لیکن آج میں نے دور درہ گاؤں بے رہنے والے کئی کسانوں سے بات کی اور انہوں نے چونکانے والی باتیں بتائی کسانوں نے بتایا کہ کیسے کسان آندولن کو پھڑکانے کے لیے کسانوں کو اکسانے کے لیے کس کس طرح کی سازش رچی جا رہی ہے کتنے حیران کرنے والے جھوٹ بولے جا رہے ہیں انہوں نے جو ثبوت دیئے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جس سے ثابت ہوگا کہ پنجاب میں راجنیتک پارٹیوں کے لوگ بھولے بھالے کسانوں کو دلی کے بورڈر تک لانے کے لیے انہیں دھرنے پر بٹھانے کے لیے کیسی کیسی ترکیبوں کا استعمال کر رہے ہیں سوچئے جن لوگ کے نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے ان کی لاشتی فوٹو لے کر پنجاب کے گاؤں میں یہ واپ پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ شخص دلی میں کسان اندولن کے دوران شہید ہو گیا کسانوں نے بتایا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کسان مر رہے ہیں اور سرکار تماشا دیکھ رہی ہے کسانوں کو سکھی کا حوالہ دیا جا رہا ہے کرشی قانونوں کے ویروت کے لیے گرو گووین سنگھ جی مہاراج کے نام کا استعمال کیا جا رہا ہے لیف پارٹیز کے لوگ لگاتر مہم چلا رہے ہیں اور جو لوگ اس طرح کی باتوں کا ویروت کرتے ہیں انہیں قوم کا دشمن بتا کر ان کے ساماجک بہشکار کے اپیل کی جاتی ہے اور یہ سب ہو رہا ہے کسان اندولن کے نام پر اور یہ سب حرکتیں وہ لوگ کریں جو خود کو کسانوں کا سب سے بڑا ہتیشی بتا رہے ہیں یہ باتیں پنجاب کے گاؤں کے کسانوں نے مجھے بتائی ہیں پنجاب کے کچھ ایسے کسانوں نے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں اپنی آواز اٹھائی ہے کچھ کسانوں نے تو مجھے ویڈیو بھیجیں کسان اندولن پر اپنی بات کہی ہے ان کسانوں کے بات سن کر میں بھی حیرت میں پڑ گیا آپ بھی حیرت رہ جائیں گے پنجاب کے کسانوں نے بتایا کہ کسانوں کو سکھی کا واسطہ دیا گیا بتایا گیا کہ گرو گوونسی یہ مہاراج نے مغلوں سے زمین چھین کر ہمارے پرکوں کو دی تھی اب موڈی سرکار پرکوں کی زمین چھین کر کمپنیوں کو دے رہی ہے اب سڑک پر نہیں اترے تو سڑک پر آ جاؤ گے کچھ نہیں بچے گا سکھی کا واسطہ ہے یہ کہا گیا موڈی سرکار کا ویروت کرو ان کسانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ اندولن کوئی ایک دو دن یا دو ہفتے کی تیاری کے باشور نہیں ہوا پنجاب کے گاؤں میں وامپدی دلوں کے لوگ پچھلے پانچ مہینے سے اس اندولن کی ہوا بنا رہے تھے کسانوں کو پھڑکا رہے تھے پنجاب میں وامپدی دلوں کے لوگ کرشی قانونوں کے استعمال اپنی کھوئی ہوئی راجنیت ایک زمین کو واپس لانے کے لیے کر رہے ہیں ایسے بہت سارے ویڈیوز میرے پاس میں ہیں لیکن میں آپ کو سنگرور کے کسان ویجیندر سنگھ کی بات سنوانا چاہتا ہوں ان کی بات اس لیے کیونکہ چاہے وہ چھوٹے کسان ہیں لیکن بڑی سمجھداری سے ساری بات سمجھائی ہے کسان ویجیندر سنگھ نے کہا وہ بہت ہمت کر کے اپنی بات کہہ رہے ہیں وامپنتی دلوں کا اتنا خوف ہے کہ کسان سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش ہیں کیونکہ اگر کوئی حقیقت بیان کرتا ہے تو لیفٹ پارٹیز کے ورکرز لوگوں کو پھڑکا کر ویروت کرنے والے کا سوشل وائکاٹ کروا دیتے ہیں ویجیندر سنگھ نے کہا کہ پنجاب کے کسان وامپنتیوں کے بہکاوے میں اس لیے آرہے ہیں کیونکہ کومریس نتاؤں نے ان قانونوں کو سکھوں کی عزت سے چھوک دیا جو کسان اندولن شروع ہوا ہے سٹارٹنگ میں جیسے ہمارے جو یہ مالوہ بیلٹ ہے سنگرور برنالا پھروجپور مختصر بٹھنڈا مانسا یہ جو جو پوری مالوہ بیلٹ ہے اس میں جو کسان جتھے بندیاں ہیں ان کا مطلب اچھا کاسا دب دبا ہے ان کا اچھا کاسا جور ہے اور وہ ساری جو کسان جتھے بندیاں ہیں وہ جیدہ تر جو لیکٹسٹ پارٹی ہے پنی ان سے زیادہ جڑی ہوئی ہیں تو شروع میں جب کسان اندولن پاس ہوا تو ان لوگوں نے مطلب کہنا شروع کر دیا گاؤں گاؤں میں پرچار کرنا شروع کر دیا کہ یہ مودی جی نے کالے کلون بنا دیئے ہیں اور یہ ہماری مطلب کھیتی کو نسٹ کر دیں گے ہماری جمینے کورپوریٹ سیکٹر کو دے دیں ہماری جمینے کھولیں گے شروع میں ہم اے بھی لگا بھی اچھا یہ بات ہے تو یہ تو مودی جی نے بہت گلت کیا ہے تو پھر ہم بھی مطلب ان کے ساتھ ہو لیے جندہ باد مردہ باد کرنے لگے تو مطلب دیرے دیرے ان لوگوں کو لگا کہ ان کا مطلب تھوڑا ان کی سب پاپلیریٹی بڑھ رہی ہے ان کے ساتھ بندے کافی کچھے ہو گئے ہیں اور اس میں پھر جو پنجابی جو لوکل پارٹیاں ہیں انہوں نے بھی مطلب انہوں نے بھی سیو کرنا شروع کر دیا تو پھر دیرے دیرے مطلب یہ مومنٹ بڑھتا گیا تو ہمیں لگا یار مطلب کوئی اس کو تھوڑا دیکھا تو جائے جو قانون اتنا رولہ مچا رکھا ہے اس میں اس کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا پھر دیرے دیرے مطلب پتہ لگا کہ جتنی بات کر رہے ہیں اتنا نہیں ہے دیرے دیرے لوگوں کو بھی سمجھ میں آنے لگی کہ نہیں جی لوگ رولہ زیادہ مچا رہے ہیں انہوں نے ٹریک ٹروک جام کرنے شروع کر دیا شروع میں ان کے ساتھ پبلک نہیں آئی بعد میں پھر انہوں نے سکھی زم کا مددہ چک لیا سکھوں کے نام پہ کیونکہ یہ مالوہ ویلٹ ہے زیادہ تر سکھوں کا ایڈیا ہے تو انہوں نے سکھوں کا نام چک لیا سکھوں کے نام پہ لوگوں کو کٹھا کرنے لگے کہ یہ تو ہماری ہوند کا سوال ہے جیسے گروہ گوویند سنگھ جی مہاراج جی نے او دسمیں پادشاہ نے جیتاں اپنے سارے مغل پجا ایسی مغلوں سے ہم نیٹ رہے تھے تو یہ موڈی کیا چیز ہے موڈی کو تو ہم اس کی تون پہ گوڑا رکھیں مطلب اس کی گردن پہ ہم گھٹنا رکھیں اور اس کو مدہ مار دیں گے اس کو ہم چھڑیں گے نہیں تو ایسے ایسے کر کے انہوں نے مطلب لوگوں کو بڑکانا شروع کر دیا کسانوں کے نیتاؤں کے بات تو ہم حروض سنتے ہیں آج میں نے سوچا آپ کو کسان کے پریوار کے پنجاب کے سادھرن کسان کے بات سنواؤں ویجن سنگھ سنگھرور کے رہنے والے ہیں دو بھائی ہیں ان کے پاس پندرہ کلے زمین ہیں اس پر کھیتی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پشو پالن کا کام بھی کرتے ہیں اصل میں ویجن سنگھ کئی دن سے اپنی بات کہنا چاہتے تھے لیکن ماحول دیکھ کر خاموش رہ جاتے تھے آج وہ کھل کر بولے اور اتنی سمجھداری سے بات کی کہ کسان آنڈولن کی پوری اصلیت کھول کر رکھتے ویجن سنگھ نے بتایا کہ لیفٹ لیڈرز گاؤں گاؤں گھومے کسان بل کے خلاف لوگ کے دماغ میں کنفیجن پیدا کیا اور اس کے بعد ایم ایس پیو پر لوگ کو بھاکانا شروع کیا جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو سکھی کا واسطہ دیا ویجن سنگھ نے بتایا کہ وامپن تیہ دلوں کے نیتاؤں نے کسانوں سے آنڈولن کے نام پر پیسہ بھی لیا پرتی ایکڑ دو سو روپے کے حساب سے پیسہ اکھٹھا کیا گیا اسی پیسہ کا استعمال دلی میں آنڈولن کھڑا کر نگلے کیا گیا جو لیڈر ہے گاؤں کا کسان کا جو مین ہیڈ بڑیا پرتا ہے سر اس نے گاؤں میں سر پر ایکڑ کے حساب سے مطلب دو سو دو سو روپے کٹھے کروائے ہیں دو سو روپے پر ایکڑ کے حساب سے کٹھے کروائے ہیں اور لاکھوں روپے چندہ لے کے اور وہ دلی گئے ہیں سر ٹرالی پر کے ٹھیک ہے اور ادھر گاؤں میں مطلب ٹائر پر کی ایک بوتل پھلی بوتل پانی کی سر انہیں اس نے لی ہے اور اس کو پانی پر پر کے اس میں اور بیس بیس روپے کی بوتلیں دکھا دیئے ہیں ایسے مطلب گاؤں کو بھی چونہ لگا رہے ہیں سر اور جتنے بھی لیفٹ کے کائٹر ہے جیادہ تر لیفٹ کا کائٹر وہاں بیٹھے ہیں سر کسانوں کو کسان بھی وہاں بیٹھے ہیں میں یہ نہیں کہتا کسان نہیں بیٹھے کسان بیٹھے ہیں لیکن وہ جیادہ تر کسان وہ بیٹھے ہیں جن کو مطلب پنڈوں میں سے ایسے خدے لے گئی ہیں چلو اپنی تب ہوند کا سوال ایسے مطلب لوگوں کو وہ لے گئے ہیں ہوند کا سوال ہوتا ہے مطلب سر کی مطلب اپنی اجت کا اجت کا سوال آگیا سر اپنی ہوند مطلب ہوند کی آگے تو کچھ بھی نہیں ہے سر مطلب جمیر جس کو ہم کہہ دیتے ہیں ہندی میں کہہ دیتے ہیں کہ جمیر کا سوال ہے ہماری اجت کا سوال ہے ہماری پگڑی کا ہماری مان مریادہ ہو رہی ہے یا ایسی بڑی بڑی باتیں تو لوگوں کو لگایا مطلب گروہ بیند سنگھ جی مطلب کسی تو نیڈ رہے اپنے داشم پاتشاہ کسی تو نیڈ رہے یہ موڈی چیز ہی کی ہے جیڑی ساڑھی جمین کھول ہوگا ساڑھے یہ جمینہ ساڑھے دادے پڑھ دادیا نے مطلب گروہ بیند سنگھ جی نے چھڑوا کے اور ہمارے مطلب پروبجیوں کو دی دی اور اب یہ موڈی ہوگیا امبانی اڈانی اور چاٹے بڑلے ان کو دے گا تو یہ موڈی کی ہمت کیسے ہوگی اور ایسے کر کر کے مطلب انہوں نے اس میں سکھیزم کا جو ہے وہ ایک ترکیتے تڑکہ لگا گیا اور پھر پبلک کو وہاں کٹھا کیا ہے اور پبلک مطلب وہ جنداباد مرداباد کہے کہ کسی کو آپ اپنے پچھے لگا سکتے ہو اور یہ یہ اس طرح سے پھنڈنگ کر رہے ہیں ویجن سنگھ آؤں میں رہتے ہیں کسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں خود چھوٹے کسان ہیں لیکن جو باتیں بتا رہے تھے وہ بہت بڑی ہیں زمینی حقیقت ہے جو لوگ دلی میں بیٹھ کر لوگ کو آسانی سے پتہ نہیں لگ سکتی ویجن سنگھ نے کہا بھولے بھالے لوگ کو بھڑکانے کی سادش ہو رہی ہے جن لوگ کی نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے ان کی لاش کو بھی سڑک پر رکھ کر پردشن ہوتا ہے کسانوں کو بتایا جاتا ہے کہ کسان آنونگ تودوران اس شخص کی موت ہو گئی پھر لاش کے فوٹو اور ویڈیو وائرل کیا جاتے ہیں جس سے کسانوں کا سپورٹ حاصل کیا جا سکے جو کسان اندولن میں بول رہے ہیں کہ لوگ شہید ہو رہے ہیں ہم لوگ بھی کسان ہیں میں بھی کسان پروار سے بلاؤں کرتا ہوں اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسان اتنے شہید ہو گئے گاؤں میں کسی بھی نیچرل موت ہو جاتی ہے نیچرل موت کو کسی کی بھی ہو جاتی ہے کوئی دیماری سے مر گیا کوئی ہارٹ ایک سے مر گیا کوئی انسر سے مر گیا کوئی ایکسی ڈینٹ سے مر گیا کوئی کسی بھی کاراڑ بس مر جاتا ہے کوئی بجرگ مر جاتا ہے کوئی مر جاتا ہے اس کو وہاں لے جا کے دھرنے میں رکھ دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ تو سہید ہو گیا جو ڈسٹک ہیڈگوارٹر میں ابھی جو ڈسٹک آفیس ہے وہاں پردرشن ہوئے تھے ان کو ابھی پچھے چار پان دن پہلے ان میں پینڈ کے دو لوگ مر گئے تھے بجرگ مر گئے تھے ان کو لے جا گئے وہاں ڈسٹک آفیس کے سامنے رکھ دیا بولتے ہیں یہ تو ادھر پردرشن میں آئے تھے پردرشن میں شہید ہو گیا اور اس کی رات کو موت ہو چکی تھی نورمل نیچرل موت ہو چکی تھی اس کو لے جا گے رکھ دیا ایسے یہ دلی اندولن میں کر رہے ہیں کہ نورمل موت ہو جاتی ہے اس کو بول دیتے ہیں کہ اس کو شہید درجہ دو دو اس کو سمپتی صحیح دکھ درجہ دو اور ساتھ میں نوکلی دو اور یہ اس طرح کی ڈیمانڈے رکھ رہے ہیں یہ اس طرح ان کے لوگ شہید ہوگا یہ ایسے درجہ دلوارے ہیں